السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو اس والی ویڈیو میں ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تمام انڈین حضرات یا لوگ جو کہ اس وقت انڈیا میں موجود نہیں ہیں ادر کنٹریز میں موجود ہیں اور وہ مالٹا ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں انڈیا آ کر یا جو وہ ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر ویزا کے حوالے سے یا وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر ویزا کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں یا ان کو اپوائنٹمنٹس ہی مل رہی ہیں جو بھی ہو چاہے آپ یو ای میں ہیں قطر میں ہیں کوئت میں ہیں بہرین میں ہیں سعودی عرب میں ہیں یا کسی بھی کنٹری میں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا والی اپشن یوز کی جا سکتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے اس پر بات کریں گے دوسرے نمبر پر جو نیپال اور بنگلہ دیش کے لوگ کنفیوز ہیں حتیٰ کہ ابھی بھی کہ آیا اپلائی کر سکتے ہیں انڈیا جا کر یا نہیں جا کر کیونکہ ابھی بھی کنفیوزن بارل کہیں نہ کہیں برقرار ہے اس پر بات کرتے ہیں اور تیسرا انڈیا میں اپوائنٹمنٹس مل رہی ہیں نہیں مل رہی کیا سیچویشن چل رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں سٹارٹ کہاں سے ہوئے اس کومنٹ سے سٹارٹ ہوئے یہ بھائی نے کیا کومنٹ کیا کہ میں اس وقت یو ای میں موجود ہوں کیا میں انڈیا جا کر اپلائی کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر ریفیوزل بھی لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپوائنٹمنٹس کا بھی ایشو چل رہا تو مجھے ذرا انفارم کیا تو ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے وی ایف ایس کو میل کی تھی اور اس کے علاوہ امبیسی کو بھی میل کی تھی کہ اس طرح ہم ادر کنٹری میں موجود ہیں تو کیا انڈیا آ کر ویزا پروسس کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں پہلے میرا خلال وی ایف ایس سے سٹارٹ کرتے ہیں وی ایف ایس نے کیا جواب دیا ہے وی ایف ایس کبھی بھی اپنے کندوں پر کوئی ذمہ داری نہیں لے گا پہلے آپ ذہن میں رکھیں وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آپ آ کر اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ وہ اس طرح کی بات وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے کیونکہ میل بارہ لیک پروف ہوتا ہے جب آپ جا کر میل رکھیں گے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا آپ آ کر اپلائی کر سکتے ہو تو وہ ریلیونٹ آتھارٹی کے کندوں پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں میرا خیال ہے اب ان کی میل پڑھنے تو بہتر ہے کہ ہم ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپلیکیشن سے متعلق پروسس کرتے ہیں پری اور پوسٹ پہلے اور بعد میں ہمارا ویزا کے مسائل میں کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے فرمالٹا ویزا اپلائیڈ فرام انڈیا فردہ ریگارڈنگ یور کنسرن وی وڈ ریکویسٹ یو تو چیک مزید یہ ہے کہ آپ امبیسی سے بات چیت کریں آیا آپ یو اے کوئیت قطر بحرین سعودی عرب سے آ کر انڈیا میں پروسس کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ امبیسی سے رابطہ کریں وہ اس سسلے میں آپ کو گائیڈ کریں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں we would like to inform you that we still don't have any instructions from the relevant authorities in Malta یعنی کہ ہمیں Malta authorities کی جانب سے کوئی اس سسلے میں instruction نہیں ہے تو ابھی انتظار کریں ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں تو ابھی یہ ہے کہ اس طرح آنکھیں بند کر کے انڈیا لینڈ کر جانا یہ میرا حالہ بے وکوفی ہوگی پہلے آپ confirm کریں صحیح ہے کوئی ایک دن لگتا ہے دو دن لگتا ہے ہفتہ لگتا ہے کم از کم situation clear ہو وی ایف ایس اور دونوں امبیسی بھی آپ کو clear کریں کہ آپ آ کر apply کر سکتے ہیں تو ضرور well and good لیکن ابھی فلحال انتظار کریں ابھی confusion چل رہی ہے دوسری طرف آتے ہیں نیپال اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے متعلق کل بھائی میں نے بتایا کہ website بھی uploadے ہو گیا انہوں نے indian national ہٹا دیا ہے لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے بھی call کیا وی ایف ایس میں انہوں نے ایک ہی بات کیا کہ ابھی صرف indian national apply کر سکتے ہیں وہ تو messages یا whatsapp کے messages float کر رہے ہیں آپ نے بھی شاید سنے ہوں گے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی فلحال کل جو mail کی ہے وی ایف ایس کو اس کا میں آپ کو جواب پڑھ کر بتا دیتا ہوں یہ بھی بھائی بنگلہ دیشے ہیں انہوں نے ان کو وی ایف ایس کو کہا تھا کہ اس طرح identity malta نے ہمیں کہا دیا کہ آپ جا کر apply کر سکتے ہو تو آپ کیا کہتے ہو اس سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں we would like to inform you that malta visa application center in new ڈیلی ممبئی پونے بنگلور چینائی کھوچی کلکٹا احمد آباد and hyderabad have resumed their services and are accepting working visa applications only for indian national ٹھیک ہے یہ ابھی mail کل کیا اور اس میں ابھی بھی انڈین نیشنل کہہ رہے ہیں the customers need to book an online appointment from our website further we do not have any estimated date ہمیں ابھی کوئی بھی estimated date کا پتہ نہیں ہے provided by the high commission for accepting the visa applications for other national ہمیں جو malta ambassie new ڈیلی میں ہیں اس نے اس بارے میں کوئی instruction نہیں دی کہ other national کی application لینی ہے یہ نہیں لینی یہ کل کی ڈیٹ میں ابھی بھی وی ایف ایس کہہ رہا ہے چاروں جو ان کے contact address ہیں یا mail address ہیں یہ آپ کے display پر موجود ہیں ان پر separate separate mail send کی گئی تھی اور سب کا ایک ہی جواب آیا ہے کہ ابھی نہیں کر سکتے ابھی صرف انڈین نیشنل اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا ہے لیکن ابھی بھی confusion پر قرار ہے confusion پر قرار کیوں ہے کیونکہ یہ ایک اور mail ہے یہ visa.ima.gov.mt یعنی central visa unit کو کی گئی تھی اور انہوں نے بھی کل یہی کہا کہ 27 سپٹمبر سے اپلائی کر سکتے ہیں بنگلہ دیشی نیشنل یہ آپ کے سامنے ان کی mail موجود ہے ابھی کلیر ہو گیا identity مالٹا کہہ رہا کر سکتے ہیں ہم ایسی سلسلے میں خاموش ہے وی ایف ایس کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے انتظار کریں ابھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے اب آتے ہیں جی appointment کے حوالے سے بھائی جان انڈیا میں appointment مل رہی تھی last Saturday تک میں کو بھائی جانس 7th October کی مل گئی I think they are updating something on their website this is why appointments are not available یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 7 October کی مل گئی تھی تو میں نے بھی گزشتہ رات چیک کیا تقریباً تمام cities کے وی ایف ایس سینٹرز کو لے کر لیکن کہیں بھی appointment available show نہیں ہو رہی تھی بلکہ ان کی website ہی error دے رہی تھی جہاں سے آپ category select کرتے ہیں وہاں پر کوئی category show نہیں ہو رہی لیکن ایک city کی show ہو رہی تھی وہ تھا بینگلور بینگلور کی show رہی تھی 28 September کی لیکن وہ تھوڑی در show ہوتی رہی تقریباً 15-20 minute کے لیے بعد میں وہ بھی اڑ گئی اب وہاں بھی no slots available آ رہا ہے اس وقت صرف ایک city میں no slot آ رہا ہے وہ ہے بینگلور کا باقی سبھی cities کے وی ایف ایس کی website جو ہے وہ یہی show کری ہے یعنی اب category کوئی نہیں select کر سکتے website error دے رہی تھی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ Saturday تک show ہو رہی تھی تو میرا خیال ابھی تھوڑا سا مزید انتظار کرنے کی ضرورت ہے اس system appointment کے تو ہو جائے گی تو میرا خیال ابھی doubt clear ہو گیا جو identity مالڈا ہے اس نے بنگلہ دیش اور نیپال کے citizens کو کہا دیا جاگر apply کر سکتے ہیں وی ایف ایس ابھی کہا رہا نہیں کر سکتے لیکن کہے گا انشاءاللہ ضرور website update ہو گئی ہے ابھی وہ phone call پر بھی ایک ہی بات کہا رہے ہیں email پر بھی ایک ہی بات کہا رہے ہیں لیکن tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ دوسرے other countries میں موجود ہیں انڈیا جاگر apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ بار بار mail کریں میرا خیال ہے مالٹا امبیسی کو یا central visa joint کو بھی سلسے میں کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں میں نے تو جو کی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے وی ایف ایس نے کہا جی relevant authority سے بات کریں relevant authority جو امبیسی وہ کہتی ہے جی ہمیں مالٹا کی جانب سے کوئی instruction فی الحال نہیں ملی اور اس کے علاوہ ان تمام بھائیوں کے comments آ رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھائی process شروع کرنا ہے پاکستان سے بھی انڈیا سے یا نیپال سے بنگلہ دیش کو تو بھائی کیوں نہیں جب ساری دنیا process شروع کر چکی ہے approval letter لے چکی ہے تو آپ پیچھے کیوں رہو آپ بھی اس میں حصہ ڈال سکتے ہو process شروع کرنے کے لیے کوئی زیادہ document چاہیے نہیں آپ کو ایک cv چاہیے ذرا بہتر اچھی europa standard کی cv بنی ہو اوپر لوگوں شو کو europa pass کا لگا ہو cover letter 90 تقریبا 90% cases میں cover letter نہیں چاہیے ہوتا خالی cv چلے گی آپ کا experience letter ہو کم از کم 3 سال ڈھائی سال تین سال کا experience letter آپ کے پاس ہونا چاہیے کم از کم metric pass تو بندہ ہونا چاہیے انگلیش تھوڑی بہت بول سکتا ہو یہ نئے کہ انگریزوں کی طرح چربر کرے برحال یہ ہے کہ بول سکتا ہو اس کے علاوہ کوئی زیادہ document نہیں چاہیے passport تو زاری بات ہونے ہی چاہیے تمام scan copy آپ نے اس کی color کروانی ہے وہ چاہیے اور اس کے علاوہ کیا چاہیے کوئی کہہ رہا ہے مجھے medical مانگ رہا ہے یہ کر رہا ہے بھائی medical صرف گلف کنٹریز کے لیے چلتا ہے یورپ کے لیے medical pre medical نہیں چلتا بات clear ہوگی اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا اس طرح ملے گا بھائی پہلے work permit سے start ہوتا ہے ویزا یہ گلف کنٹری والا حساب نہیں ہے کہ آپ نے passport دیا آپ کا ویزا لگ گیا پہلے آپ کا work permit نکلتا ہے آپ کے نام سے نکلتا ہے یہ سعودی رب بھلا چکر نہیں ہے کہ ویزا جی فلانی ایجنسی پہ پڑھیں آپ جا کے وہاں سے ویزا لگوالیں یہ چکر اس کا نہیں ہوتا پہلے وہاں پر application submit ہوتی ہے آپ کا work permit نکلتا ہے اس کے بعد ویزا پروسس ہوتا ہے میرا خیالہ سے ہم یو ای کی طرح کہہ سکتے ہیں یو ای کا بھی پہلے work permit نکلتا ہے اور اس کے بعد ویزا لگتا ہے ملتا جلتا ہے یعنی سعودی رب کی ذرا نہیں ہے کہ فلانی ایجنسی پہ پڑھیں آپ نے جا کر لگوا لیا یا اٹھا کر کھا لیا یہ وہ چکر نہیں ہے تو سٹارٹ کرنے ضرور سٹارٹ کریں ایک سی وی اچھی چیزی چاہیے ہوگی cover letter نہیں چاہیے 90% کیسے میں نہیں چاہیے complete جو passport ہے اس کی scan copies چاہیے اور آپ کا experience letter چاہیے 10th کی یعنی 10th کی سنت چاہیے انگلیش بول سکتے ہوں جو بھی کریں process یہی رہتا ہے کوئی زیادہ اس میں changing آتی نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمیہ گئے ہوگئے ابھی چلو corona vaccine certificate کا بھی چل رہا لگوا رکھی ہے تو وہ بھی well and good ہے ساتھ وہ بھی لگا سکتے ہیں کہ میں آج ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے vaccine کروا چکا ہوں corona سے مکمل بچنے کی کوشش میں ہوں well and good ہے یہ document صرف چاہیے medical وغیرہ یہ وہ کوئی زیادہ document نہیں چاہیے یہ باتیں تھی میرا خیال ہے ابھی مزید اگر کوئی بات چیز رہ گئی ہو تو آپ comment box حاضر ہے تو آپ کر سکتے ہیں پاکستان کے متعلق فی الحال کوئی update نہیں ہے مزید کوئی اگر update آئی گی تو بھائی show کر دیں گے آپ یہی کہتے ہیں یار بات نہیں کرتے کوئی update نہیں دیتے بھائی اپنے پاس سے جھوٹ کیسے بولا جا سکتے update آئی گی تو دوں گا میں ایسی پاکستان کے متعلق بولتا ہوں بات ہوئے کوئی نہ تو پھر فائدہ نہیں ہے clear ہوگی بات میرا خیال ہے چلے صحیح اپنا خیال رکھئے گا چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کرنے کی کوشش کیجئے گا اپنا خیال رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ